مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف آج طلاقیں دے دو آپ کو اپنی مرضی کا فتوہ مل جائے کچھ بھی کر لو ہر جگہ آپ کو اپنی مرضی کا فتوہ مل جائے اور گورمنٹ میں ہمیشہ ایسے کچھ لوگ سرکاری سطح پہ ہوتے ہیں جس سے گورمنٹ اپنی مرضی کا اسلام پاس کرواتی رہتی ایوب خان کے دور میں جب آئیلی قوانین بننے تھے انگریز کے دور میں اسلامی قوانین جو آئیلی خاندانی قوانین ہیں وہ ٹھیک تھے لیکن جناب ایوب خان نے کیا کیا ان کو چینج کر کے سارا بیڑا ہی غرق کر دیا نکہ طلاق کے حکام کا بیڑا غرق کر دیا یہاں علماء نے ہتجاج کیا یہ تو قرآن اور سنت کے خلاف ہیں تو مصر سے ایک مولوی صاحب ایمپورٹ کی ہے ایوب خان نے وہ جب بڑا لبرل قسم کے تھے غاملی ٹائپ کے مولانا تھے وہ مصر سے ایمپورٹ ہوئے پا لے کے ٹھپا لگوا کے بیڑا بول لو نا یار آئیلی قوانین کا بیڑا غرق کر دیا طلاق کے حکام عدد کے حکام ایسی کی تیسی کر دی لیکن وہ مارکٹ میں چلے نہیں پبلک مانتی اب بھی نہیں ہے اس کو پھر جنرل مشرف کا دور آیا اب یہ جو خلا ہے اس میں بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں اس کی ایک شریعت میں ایک پروسز ہے طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا اختیار عورت کو نہیں دیا چند صورتوں میں جج کو دیا ہے لیکن وہ سارا جنرل مشرف نے کیا کیا بیڑا غرق کر دیا مکمل عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا گیا ہے جب بھی جائے خلا لے پتلی کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں پھر میں آگے اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا جنرل مشرف سامنے جو حرکت کی کہ مکمل جب بھی عورت کوٹ میں جائے گی جب چاہے گی جج پابند ہے اس کو خلا کی ڈگری دینے پر اس کے اب سائٹ ایفٹ کیا ہونا شروع ہو گئے ایک کیس آیا چند دن پہلے ایک آدمی کی شادی ہوئی بچہ ہوا بیگم سے بڑی محبت تھی دو تین کروڑ کی جائدات بیگم کے نام کر دی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا تو جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے اچھے لوگ کر دیتے ہیں یہ کام ہم ہسی کچھ ہی زندگی گزاریں گے یہ کیا میری پروپرٹی تمہاری پی یہ کیا ہوتا ہے بس تمہارے نام سے لے لی آج بھی بہت لوگ کرتے ہیں بیگم صاحبہ کے پاس جب اتنی ساری پروپرٹی آ گئی بچے بھی بچہ بھی ہو گیا بیگم صاحبہ گئی کوٹ خولا کی ڈگری لے کے پتلی گلی سے کوٹ کہتی ہے مہر واپس کر دو مہر پچیس ہزار چل رہا ہے مارکیٹ میں مہر کیا چل رہا ہے پچیس ہزار ایک سال پہلے نیکہ پڑھاتا تھا اس کو بھی پچیس ہزار تھا اب بھی کیا ہے پچیس ہزار میں دو گھٹکے نہیں آتے میرے بھائی لیکن وہ چل رہا ہے پچیس ہزار رو دو چار گھٹکے کی قیمت آپ سمجھ لو ابھی تو میں مہمانوں کو چاہ پھلاتا ہوں نا تو جو بل بن کے آ رہا ہے مجھے لگا رہا اپنی یعنی اتنی مہنگی چائے ہو گئی ہے پلانا چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ آپ کئی غم نہ کریں لیکن اس نے جب بل بنائے نا ہمارے گارڈ نے کہ یار یہ میں نے کیا میں نے کیا مہنگوایا ہے کیا میں نے بلیمہ کیا ہے کیا کیا نہیں یہ چائے ڈیڑھ سو روپے کا کپ چائے کا یار حالانکہ پہلے کپ ٹوٹل ڈیڑھ سو روپے کا آتا تھا اب اس میں صرف چائے ڈیڑھ سو کی آ رہی ہے تو خیر باتیں ادھر ادھر بہت ہونے لگتی ہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنی بیگم کو ڈیڑھ دو کروڑوں اور یہ سب ماشاءاللہ بیگم صاحبہ نے تھوڑے دن میں کہیں سیٹنگ یا ویسے ہی سیٹنگ نہیں بھی ہوئی ہوگی کھلا لیا وہ دیوڑ کروڑوں بھی گئے ہیں کیونکہ پلوٹ تو اس کے نام ہے اور الٹا بچے کا نان نفخہ خرچہ بندوا دیا اٹھارہ سال کی عمر تک اب کون مخنچو دے گا یہ خرچہ یہ شوہر دے گا کیا بولو اس بچارے کو میں جبکہ تربیت اس بچے کی ماں کی مرضی سے ہوگی سمجھ میں آرہی ہے بھر تربیت کس کی مرضی سے ہوگی ماں کی مرضی سے ہوگی خرچہ یہ دے گا کنٹرول کس کا ہوگا ماں کا ہوگا اور ماں اگر کہیں اور شادی کر لیتی ہے قانون میں لکھا بات تو ہے کہ باپ کو مل جائے گا ملتا ملتا پریکٹیکل ہی نہیں ملتا باپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں وہ ثابت کرنے میں بچہ اٹھارہ سے بڑا کا ہو جاتا ہے اور باپ کے سر کے بال گر کے ختم ہو جاتے ہیں پروپرٹی بھی گئی بیگم بھی گئی بچہ بھی مارکٹ سے شاٹ اور خرچہ بھی یہ کمبخت دے گا نہیں دے گا جیل ہو جائے گی اس کو نہیں دے گا تو کیا ہوگا کئی لوگ جیل میں پڑے ہوئے ہیں اس چکر میں اور دانت پیس رہے ہیں وہاں بیٹھ کے حکومت خود لوگوں کو ڈپریشن کا مریض بنا رہی ہے اور یہ نہ روکا نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قتل و غارہ شروع ہو جائے گا ملک کے اندر اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن ہو جائے گا میرے پاس کتنے کیس آئے ہیں مرد کہہ رہا ہے میں جیل سے نکلا میں اس کو اپنی بیوی کو قتل کروں گا میں نے روکا اس کو یہ جائز نہیں یہ تمہارے لیلوں گا میں جان سے ماروں گا اس کو تو مشرف صاحب نے کر دیا کام نہ علماء سے پوچھا نہ جو یہ ضرورت نہیں ہے نا کوئی دو تین مولوی اپنی مرضی کے مل گئے ہوں گے ٹھپے شپے لگوا دیا ہوں گے چلو جی اسلامی حساب سے کر دیا اس کے خلاف احتجاج کرو ٹویٹر پہ احتجاج کرو فیس بک پہ احتجاج یہ تمہارا خاندان نظام کی ایسی کی تیسی اس کا ریزلٹ عورت کے حق میں خطرناک نکلے گا کیسے خطرناک نکلے گا جب مرد کو پتا چلے گا کہ یار میں اگر اپنی بیگام ابھی مرد کو پتا یہ میری ہے میری مرضی کے بغیر جانے سکتی مرد جان نشاور کرتا ہے بھئی بیگام یہ سب تمہارا ہے مرنے سے پہلے بیوی کے لیے گھر کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب مرد کو پتا چل گیا نا کہ طلاق کا حق اس کے پاس بھی ہے وہ ہاتھ کھیچ لے گا اپنا وہ کہے گا اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو بھائی کوئی بھروسہ نہیں ہے کل اس کی نیت چینج ہو جائے ٹائم پاس کرو انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت اچھی چیز مل گئی ٹائم پاس کرو زیادہ فری کرانے کی ضرورت یہ ہوگا کل جب واقعات آئیں گے نا یار اس نے پروپرٹی دے دی تھی اس کی بیگام نے خلا لے لیا میں مجھے پتا ہے ساری عورتیں ایسا نہیں کرتی لیکن کچھ تو کریں گی نا اور آپ کو کیا پتا چلے گا کہ میری والی کرے گی کی نہیں کرے گی نیتیں بدلتے دیر تھوڑی لگتی ہے تو نتیجہ کیا آدمی ریزرو رہے گا بھائی شادی ہو گئی ہے ٹائم پاس جیسے گرل فرینڈ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ٹائم پاس پروپرٹی ہیں تھوڑی نام کرائی جاتی ہے گرل فرینڈ کے ایک آج چائے وائے کا کپ پلا دیا جاتا ہے اب تو چائے اتنی مہنگی ہوگی اب گرل فرینڈ کو چائے پلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے حقیقت ہے اب گرل فرینڈ بولو چائے آدھی چائے تو آدھی تو پیسے دے گی آدھی یا تو تیرا باپ دے گا یا میں یا تو دے گی تو مہنگائی اتنی مٹ رہی ہے تو اس کا نقصان ہوگا عورت کو مرد شادیاں کرنا چھوڑیں گے کریں گے تو وہ وفائیں بیگم کے ساتھ نہیں کریں گے یہ جو اسلام نے مرد کو ڈیورس کا حق دے دیا یہ بہت بڑا احسان عورت پر کیا ہے مرد کو احساس آئیار جیسی یہ ہے کہ اس کی میری یہ میرے ہونے نے بہت زیادہ حقوق دلوا دیتے ہیں خواتین مثالیں دیتی ہیں وہ فلاں عورت پر بیتنا بڑا ظلم ہو گیا فلاں پر ظلم ہو گیا اس کا بھئی وہ چند پہ ہوتا ہے سو فیصد تو دنیا میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا لیکن اس کا ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ مرد وفا کرنا ہی چھوڑ دیں اس سے تو سارا سسٹم کیا ہو جائے گا تباہ اور جب سارا سسٹم تباہ ہوگا پھر ہوگا کیا جب مرد شادی کرنا چھوڑیں گے کہ یار وفا کرنا چھوڑیں گے تو ادھر ادھر پھر عورتوں میں دل بہلائے گا اور پھر بل آخر خیاندانی نظام ایسے ہی تباہ ہوگا جیسے یورپ کا تباہ ہو گیا اور اس کا سارا فائدہ کتے اٹھائیں گے کیسے اٹھائیں گے پھر میں بھی بڑھاپے میں کتے پالوں گا آپ بھی بڑھاپے میں بولو نا کتے کیونکہ بیگم تو چلی گئی کھلا لے کے بچے بچے ہو نہیں رہے تو تنہائی وفا وفا مارکیٹ سے کیا شارٹ تو چند بڑھے بڑھے بچیں گے جیسے انگریزوں میں بھی پارکوں میں کچھ بڑھا بڑھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے وفا کی ہوتی ہے وفا بھی انہوں نے پچاس سال کے بعد شروع کی ہوتی ہے ذہن میں رکھنا پچاس سال تک ادھر ادھر مو مارتے رہے ہوتے ہیں پچاس سال پچپن سال کے بعد چلو یار ہم میوچل انڈریسٹینڈنگ سے کیا کر لیتے ہیں شادی پھر ان کی شادی کے بعد بھی عجیب سے ہی حساب کتاب ہے اب وہ کیا بتاؤں یار میں آج کال انگریزوں میں بھی بیان سننا بعض لوگوں نے شروع کرتی ہے تمہیں زیادہ نہیں ان کو وہ بتاتا بہرحال پھر کچھ بڑھے بڑھے پارکوں میں اپنے بچوں کے ساتھ پوتے نواسوں کے ساتھ بہویں دامادوں کے ساتھ وہ اکیلے تنہائی میں بیٹھے رہے ہوں گے اور یہ بھی خوش قسمت ہوں گے جو اب تک ساتھ چپکے ہوئے ہیں بھلے پچاس سال کے بعد چپکے لیکن چپکتو گئے نا لیکن آپ کو بہت سے لوگ پارکوں میں ایسے اندر آئیں گے بڑھا ہوگا کتہ لے کے اور بڑھیا ہوگی کتہ کتے کے مزے کیونکہ کتے کو وہاں وہ پروٹوکول ملتا ہے ہمارے کتے سوچ بھی نہیں سکتے کتے کہیں کے جو پروٹوکول یورپ میں کتے کو ملائے نا ہمارے یہاں وہ نہیں ملتا وہ میاں کو نہیں ملتا وہ پروٹوکول پھر بھی کتہ بناوا ہو وہ کتہ بنتا ہے شاید مجھے وہ پروٹوکول مل جائے جو یورپ میں کتے کو ملتا ہے تو یہ جو عدالتی کھلا ہے نا اس کا بالاخر فائدہ کس کو ہوگا ملک کے کتوں کو فائدہ ہو گڑھاپے میں ہم اچھے اچھے سے کتے سنبھالیں گے تنہائی دور کرنے کے لیے عورتیں بھی اچھے اچھے سے کتے سنبھالیں گی یہ جو پیارا سا نظام اللہ نے بنا کے دیا ہے جس کو اسلام پروموٹ کرتا ہے اس نظام کی ایسی کی بولو تیسی اب جب تک یہ کھلا کا قانون بدلتا نہیں ہے ایک کام آپ لوگ کر لو وہ کہہ کے پھر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں ایک کام کر لو اس عورت سے نکاح کرو جو اسلام کو مانتی ہے وہ کبھی عدالتی کھلا پہ اعتماد نہیں کرے وہ مفتی سے فتوہ لے گی کہ یہ کھلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ایسی بھی عورتیں ہیں الحمدللہ کوٹ سے کھلا لینے کے بعد علماء سے رابطہ کرتی ہیں شریعت میں کھلا ہوا کہ نہیں ہوا علماء نے کہہ دیا ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں ہو گیا پہی نبھا کرنا ہے کون سا گھر ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا بھائی اتنی اتنی سی باتوں پہ تلاکیں اور خلے ہونا شروع ہو جائیں عورتیں کہتی ہیں مرد کو بھی تو حق ہے کہ جب چاہے چھوڑ دیتا ہے مرد کو حق ہے لیکن مرد اپنا یہ حق استعمال نہیں کرتا بہت کم ریشو ہے بہت کم ریشو ہے سو میں ایک فیصد لوگوں کے ہاں بھی تلاقیں نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی میں کیونکہ مرد کو یہ جو احساس ہے نا کہ یہ میری ہے یہ احساس اس کو بی بی کو روکنے پر مجبور کرتا ہے یہ احساس مجبور کرتا ہے کہ بھئی میری فرما بردار بن کے رہے گی میری چند بیسک چیزوں میں اطاعت تو ہر عورت کر رہی ہوتی ہے جو بھی تھوڑی سی بھی جس میں غیرت ہے باقی سو فیصد تو بھائی دنیا میں کوئی ٹھیک نہیں ہوتا کوئی ٹھیک نہیں ہوتا دنیا میں سو فیصد تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ قانون چینج ہو نہ ہو آپ کم از کم اپنی سوسائٹی کو اپنی فیملی کو بچاؤ تو اس کے لیے دیندار عورت کا انتخاب کرو سمجھتے ہو جس کو یہ ہو کہ نکاح ٹوٹتا ہے تو یہ حق کس کے پاس ہے اللہ کے اللہ جب کہے گا کہ نکاح ختم تو میں مانوں گی کوٹ کے کہنے سے میں نہیں مانوں گی جج کو یہ رائٹ نہیں ہے جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے دوسروں کی بیویوں کو ڈیورس نہیں دے سکتا جج اتنا نہیں حکومت کا اسلام نے پابند بنایا آپ کو کہ حکومتیں فیصلہ کرنا شروع کر دیں کون کس کی بیوی ہے کون کس کی بیوی نہیں ہے موسیقی